سبحان اللہ لوگ آتے ہیں دور دور سے ادھر سے ادھر سے ان کا مجمع ہوتا ہے لیکن روزانہ کی نماز میں دو صفہیں دھائی صفہ تین صفہ نماز پہ بہت بڑی مسجد ہے تین صفہیں اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں معمولی تو نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود یہ محلے میں کتنے مسلم مکانات ہیں اور اس میں کتنے بڑے بڑے کمپلیکسز بن گئے ہیں ایک ایک کمپلیکس میں کتنے کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں ہر گھر میں کتنے نوجوان ہیں مرد ہیں اور وہ کیا مرد سب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں سچی بات یہ ہے اس مسجد کے تحت جتنا محلہ ہے اتنے محلے کے سب مرد نماز پڑھنے آئے تو ایسا ہی مجمع ہو جیسے جمعہ کا مجمع ہوگا ایسا ہی مجمع ہوگا کیوں مسلمان ہیں تو صحیح تعداد لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز تو ضروری ہے اور پانچ وقت کی نمازیں اتنی ضروری نہیں ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں حالانکہ فقی اعتبار سے دیکھو تو پنج وقتہ نمازوں کو تو فرض کہا جاتا ہے اور جمعہ کی نماز کو واجب کہا جاتا ہے جو فرض سے ایک درجہ نیچے ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے اور اس کو فرض کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا خمس و صلوات افترضہن اللہ پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے تم پر فرض کی ہیں تم تقسیم نہیں کر سکتے کہ میں اتنے پرڑوں گا میں اتنے کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں میں دو نمازوں کی پابندی کر سکتا ہوں کوئی دن کی نمازیں پڑھ لے رہا ہے اور اس سے فجر عشاء نہیں ہوتی کوئی فجر عشاء پڑھ لے رہا ہے اور دن میں مجھولیت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے رہا ہے کوئی اس طرح کوئی اس طرح لیکن آپ دیکھو جن کو نماز کی عادت پڑھ گئی ہے وہ مشغول ترین مارکٹوں میں بھی بیٹھ کر کے مسجد جا کے نمازیں پڑھ دے رہتے ہیں جیسے عزاں ہوئی مسجد کو جاتے ہیں جیسے عزاں ہوئی مسجد کو جاتے ہیں ان کو نماز کا شوق ہو گیا ان کو نماز کی اہمیت کا پتا چل گیا کسی مارکٹ میں جا کے دیکھو دس پرسنڈ ہی سہیں جن مسلمانوں کو نماز کی اہمیت معلوم ہو گئی ہے وہ عزان کے ساتھ مسجدوں کو جاتے ہیں اس مسجد میں نماز نہیں ملی دوسری مسجد میں پڑھ لیتے ہیں اس میں نہیں ملی تیسری میں پڑھ لیتے ہیں مگر پڑھ لیتے ہیں ایسے بندے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارے اپنے شہر کے اندر دو دو تین تین پانچ پانچ کلومیٹر جا کر جماعت کو پانے کی فکر کر لیتے ہیں کہ جماعت نہ چھوٹ جائے جماعت کی نماز مل جائے کرنے والے کر رہے ہیں اور جن کو احساس نہیں ہے جن بدنصیبوں کو ان کے ماں باپ نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے اور یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے بس اب بدنصیب طور کہا جا سکتا ہے کہ ماں باپ نے ان کو نہیں بتایا کہ مسجد کیا ہے نماز کیا ہے اللہ کون ہے نماز کا اہمیت کتنی ہے اسلام میں کہ اس کے بغیر مومن ہونے کا تصور باطل ہے یہ سب کچھ بتایا آہ سانی کے ساتھ دیکھے بیٹے چھوٹے کوئی ملنے آگیا ان کی باتوں میں نمازیں چھوٹ جائیں باتوں باتوں میں ازان ہوئی نماز ہوگئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں ایسے ہمارا وقت گزرتا ہے یہ نماز ہمارے نزدیک بلکل بے حیثیت چیز ہو کر اس لیے بھائی مسیبتیں جو آتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں مسیبتیں ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے نہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم اللہ پاک کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اسی کا حکم بھی ملا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم پر ظالم حکمران مطرر ہو جائیں اور وہ تم پر ظلم کریں اور ان کو تمہارے بارے میں اللہ کا کوئی خوف نہ ہو ایسے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں کہ جو اپنی ریایہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں تو اس وقت میں تم حکمرانوں کو برا بھلا مت کہو اپنے عامال کا جائزہ لو کہ تم نے کیا بھیجا تھا جو اللہ نے ایسا فیصلہ بھیجا ہے ہر فیصلہ اللہ تعالی کا ہمارے عامال کا جواب ہے ہم کیا بھیج رہے ہیں اللہ تعالی کی حضور میں اللہ کی طرف سے وہی آ رہا ہے وہیسہ ہی فیصلہ آ رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اپنے عامال کو دیکھو لیکن آج یہ مخلوق کا کیا حال ہے کہ مخلوق ہم سب لوگ صبح اخبار پڑھتے ہیں نیوز چینلز پر نیوز دیکھتے ہیں وائٹس ایف پر خبریں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پورا پورا دن اور رات کا بڑا حصہ حکمرانوں پر تفسیرے کرنے میں سرف ہو رہا ہے آپ کے تفسیرے سے ان کو کیا ملنے والا ہے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کچھ بھی تہلیں یہ بات تو تمہاری دیوار کے باہر بھی نہیں جا رہی ہے اس شخص کو کیا پہنچے گی جس کے بارے میں آپ اتنے سارے منصوبیں بتا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں تو ایسا چاہیے تھا اور ایسا کر کے کیا فیدہ اس سے تو یہ ہوگا آپ سے کون مشورہ لے رہا ہے بھائی اور آپ کے بولنے کی کون ریپورٹنگ کر رہا ہے کوئی زیادتی لیڈر بولتا ہے تو اس کی بات تو پہنچائی بھی جاتی ہے پھر بھی آپ کے بولنے کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے اور کون سن رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں ہمیں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں کیا فائدہ ہے ہماری بات تو ہمارے محلے کا کونسلر بھی نہیں سن سکا پھر ایمیل نے کہاں سنا ایمپی نے کہاں سنا اور پارلیمنٹ میں لے جا کر پرائم منسٹر کے سامنے کس نے پیش کیا کیسے جائے گی ہماری بات اور دب نہیں جائے گی تو اس بول کے بولنے کا کیا فائدہ ہے جس کا ہمیں دو کوڑی کا فائدہ ہونے والا ہے جس سے نہ ہماری دنیا بننے والی ہے نہ آخرت بننے والی ہے لیکن قوم کے دس منٹ دیس منٹ آدھا گھنٹہ نہیں دن بھر کے چھے گھنٹے اسی میں جا رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں بیکہ جدھر بیٹھے ادھر آج کا کرنٹ ٹاپک کیا ہے جدھر بیٹھے ادھر شروع جدھر بیٹھے ادھر شروع آپ نماز نہیں پڑھ لے آپ کو نماز کا احساس ہے آپ اللہ کے باغی بن رہے ہیں آپ کو اس جرم کا احساس ہے آپ عمر میں مہینوں مہینہ قرآن مجید کی ایک صفحے کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں آپ کو اس جرم عظیم کا احساس ہے آپ کو ان گھنٹوں میں چھچے گھنٹے دنیا کی سیاست پر تفسرہ کرنے کا ٹائم ملتا ہے لیکن پانچ منٹ کا احساس کرنے کا بقت نہیں ہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کی نظر سے کوئی ہٹا ہوا نہیں ہے اور اللہ کے دیکھنے سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے جو آسمان کے نیچے کھڑا ہے اور وہ بھی نہیں ہے جو سات سمندروں کی تہر میں چھپا ہوا ہے سب کو اللہ دیکھ رہا ہے عَلمْ يَعْلَمْ لِأَنَّ اللَّهَيَرَا کیا اس بے ایمان کو نہیں معلوم کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے ہم وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تم جو کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے با خبر ہے بے خبر نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو تمہیں سب تمہیں بھی نہیں پتا ہوگا اللہ کو سب پتا ہے تم کر کے بھول جاؤگے لیکن خدا تعالیٰ کے ریکارڈ سے وہ نکلے گا نہیں اسے بھلایا نہیں جائے گا وہ محفوظ رہے گا نماز کی طرف مسلمان